بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک ایسے ٹاپک کے آپ سے بات ہونے لگی ہے جو ملازمین کا بحالی کا ایشو تھا اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہوا دوہزار سولہ میں ای پی آئی ایک پروجیکٹ ہے ایک میک بہ ہیلتھ فیڈل گورنمنٹ کا ایک منسٹری آف ہیلتھ کے انڈر آتا ہے اس کے اندر دوہزار سولہ میں کچھ لوگ جو پراپر چینل اخبار کے اشتہارات کے ذریعے بقاعدہ پھر پی سی ون بنا پھر پی سی فور بنا کنٹریکٹ پہ بڑتی ہوئے لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کو واہلا بھی مافیہز ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں بڑے طاقتوار مافیہز تھے انہیں کچھ لوگوں کو نکال دیا کچھ لوگ اپنے من پسند کنفرم بھی ہوتے رہے نئے کنٹریکٹ پہ بھی آتے رہے لیکن جو چند لاوارس لوگ تھے جو چھوٹے گھروں سے جن کا تعلق تھا درمیانہ درجہ کے لوگ تھے دور دراز دھیاتوں سے تھے جن کی کوئی سفارش نہیں تھی ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا دوہزار سولان سے لے کر دوہزار بیس تک ان کے کنٹریکٹ پہ چلتے رہے کام لیتے رہے پھر ان کو کنٹریکٹ بھی ایکسٹینڈ نہیں ہوئے پھر وہ کورٹ کے ذریعے انہوں نے دوبارہ ایکسٹینڈ کروایا اور دوہزار سولان اس کے بعد میرے پاس بھی وہ لائے تشریف میرے ایک حلقے کا ایک بندہ تھا اس کے ذریعے وہ میرے تک پہنچے میں نے بڑی کوشش کی پچھلے دور میں پی ٹی آئی کی حکومت میں سیکٹری ٹو پرائم نیسٹر سے کبھی ملا آزم خان صاحب سے تو انہوں نے کہا جی اب ملازمین اس ملک میں آگے آرڈی آور لیڈڈ ہے میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں ان بیچاروں کا کیا ہے لیکن پھر ڈاکٹر فیصل صاحب بنے ایسے پی ایم بڑے اچھے آدمی ہیں شریف آدمی ہیں جینور بندہ تھا اس نے بڑی کوشش بھی کی میرے ساتھ لیکن بیروکریسی اس وقت کی بیروکریسی نے بڑا ان کو چکر دیا کوئی سمجھ نہیں آنے دیتے تھے میں اکثر ان کے پاس ہفتے دو ہفتے میں جاتا تھا وہ پھر فائل یقین جانی ہے فائل ہی نہیں ملنے دیتے تھے اب جب قادر پٹیل صاحب منسٹر بنے تو میں ان ملازمین کو ساتھ لے کے پھر ان کے پاس چلا گیا تو میں جب گیا تو میں ان کا میں کہا یہ پیو پارٹی کی کام ہے نوکرییں دینا باقی لوگوں تو نکالنا ہوتا ہے اور آپ مربانی کریں میرے علقے کا تو ایک بندہ ہے باقیوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوں کوئی سوات کا ہے کوئی پشاور کا ہے کوئی ساؤت پنجاب کا ہے کوئی لاہور کا ہے کوئی نیب کا اصد کلاس فور کے ٹیکنیشن سوپروائزر اس قسم کے لوگ تھے تو قادر پٹیل صاحب نے سیکرٹری صاحب بھی آگئے ان کو بلایا انہوں نے جب فخر عالم صاحب اللہ ان کا بھلا کرے انہوں نے فائل جب پڑی ان کی بچوں کی ہیرنگ کی پراپر سارا انہوں نے جب لیگل ڈپارٹمنٹ کی آر ایڈی رائے لگی کوٹ کا فیصلہ تھا تو انہوں نے ان کو کنفرم کیا یقین جانی ہے آج مجھے ان لوگوں نے ٹیلی فون کیا مبارک بادیں دی تو میں نے کہا میں اس ویڈیو کے ذریعے قادر پٹیل صاحب کا شکریہ دا کروں اپنی پارٹی کی قیادت کا شکریہ دا کروں اور یہ بتاؤں کہ یہ پیپلز پارٹی میں اور دوسروں میں فرق ہوتا ہے وہی میں ندیم افضل تھا میں دوڑتا تھا میں ایسے پی ایم ٹو پرائیم نیسٹر تھا لیکن بے باست تھا لوگ مانتے نہیں تھے بات یقین جانے بیروکریسی فائل ہی نہیں ملنے دیتی تھی ایسے پی ایم ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آدمی تھا میں اس کی آج بھی تعریف کرتا ہوں بے شک وہ پی ٹی آئی سے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے جو چند اچھے آنیسٹ لوگ تھے ان میں سے ڈاکٹر فیصل بھی تھے جو ہیلتھ منسٹری کو چلاتے تھے لیکن قادر پٹیل صاحب نے جب کہا اور انہوں نے پھر اس کا پیچھا کیا اس فائل کا اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے دس دنوں میں وہ فائل مل گئی اس کے اوپر نوٹنگ بھی آگئی وہ جو فائل جن کے درازوں سے ملتی نہیں تھی وہ خود بخود پتہ نہیں کہاں سے وہ فائل مل گئی اور آج وہ لوگ پرمنٹ ہو گئے تو میں ملاول بوٹو صاحب کا اور آسف علی تداری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پیول پارٹی کے میں سمجھتا ہوں منشور کے مطابق یہ ان لوگوں کی روزگار پر بحالی جو چھبیس گرانے نہیں ہیں چھبیس گرانے پتہ نہیں کتنے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہوں گے کتنوں کے میں ایک جو میری علکے کا ہے اس کا والد بیمار ہے بڑا سخیط اور اسی طرح دولت مندوں کو سرمایہ داروں کو تو سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری ملازم یا چھوٹے بزنسمن یا چھوٹے نوکرین کرنے والے تو کوئی سیاسی ملے گا تو یہ دفت انہوں تک پہنچ سکتے ہیں ورنہ یہ تو ان سیکٹریٹ کے انہوں نے ان کو تو اندر جانے بھی کوئی نہیں دیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں قادر پٹیل صاحب کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان گرانوں کے اندر راؤنڈ کے بحال کی آپ نے ان کو پرمنٹ کیا اور میں فقر عالم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو سیکٹری ہیلتھ ہیں اس وقت اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے وہ فائل جو چھ سال سے گم شدہ تھی وہ آپ نے ٹونڈ کے دی اور میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنا بھی شکریہ ادا کرو کم ہے کہ ان لوگوں نے جس جذبات سے مجھے فون کیا مجھے کہا یقین جانے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی قیادت کا یا قادر پٹیل صاحب کا شکریہ بڑی مہربانی